اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی آپ سب پیسے ریت سے ہوں گے آج میں جا رہی ہوں مدینہ تو جو ہے یہ اللہ بھی لاؤنج ہے تو یہاں پہ ایک گھنٹے کا ٹائم تھا ابھی بھی فلائٹ میں تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ آ جاؤں اور یہ ان کا انٹر ہوتے ہی سیٹنگ ایریا بناوا تھا پھر یہ پریئر کے لیے انہوں نے روم بنائے ویتے جینٹس اور لیڈیز کے الگ الگ تھے یہ لیڈیز کا جو ہے پریئر روم تھا اگر کوئی بیٹھ کے بھی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی چیئرز وغیرہ تھی اور ورزو کرنے کے لیے یہ بناوا تھا جگہ تو پھر میں اپس کافے ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ ناشتہ کر لیا جائیں تو یہاں پہ فروٹ سے کسٹر تھا اور دہی پری تھی یوگرٹ اور اب میں نے پلیٹ اٹھائی ہے اور میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ لینوں یہ بٹر ہے بریٹ ہے اور کافی منیو میں کافی کچھ تھا بوائل اگ بھی تھے ریڈ بین تھے سوسیجز تھے ہارڈ ڈاگ تھے اور کافی کچھ تھا ان کے منیو میں اچھا بینز بھی دو طرح کے تھے یہ ریڈ والے بھی تھے بینز اور کریمی بینز بھی تھے اس کے علاوہ دال تھی ان کے منیو میں اور سیلڈ کی تمام چیزیں آبیلیبل تھیں کہ اگر کسی نے سالات لے لی ہے تو وہ سالات بھی لے سکتا ہے تو کافی سائی چیزیں آبیلیبل تھیں میں نے تو خیر یہ تھوڑ سے ریڈ بین لیے تھے اور یہ جو ہے یہ پٹیٹو سٹکس ہے اس کے اندر جو ہے چیز تھوڑی سی ڈلی بھی تھی یہ بھی بہت موزے گئے تھے پٹیٹو سٹکس مجھے تو کافی اچھے رہ گئے خیر میں نے تھوڑ سے ناشتہ کر لیا کیونکہ آگے میں مدینہ جا رہے ہوں تو نیکس میل پتا نہیں میں کب لوں تو پھر میں نے کہا ہرگا پھلکا سا ناشتہ کر لیا جائے کوائٹ بیٹر تینگ گوڑ کہ میں نے ہرگا پھلکا ناشتہ کر لیا تھا کیونکہ اس کے بعد میں پھر دس یا گیارہ بجے ہی نیکس میل لے سکی تھی کیونکہ پھر وہاں مدینہ جا کے تو میں کھانا کھا ہی نہیں سکی تھی کیونکہ نماز کے بعد نماز کا ہی ٹائم ہوتا رہا اور میں پاس صرف ایک دن مدینہ میں سٹے تھا تو پھر مجھے لگا کہ عبادت پہ زیادہ زور دو ایک دن ہی کی تو سٹے ہے اور یہ پھر میں یہاں ناشتے کے بعد مواشروم آگئی تھی اس کے بعد پجر کا ٹائم ہونا تھا پھر میں نے ورزو کیا اور نماز ادا کی اور پھر بسم اللہ کر کے میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا اچھا ان کے سٹنگ ایریا بڑا اچھا مناوا تھا کمفورٹیبل سوفے تھے کافی میں نے نماز سے پی ہونے کے بعد جائے میں نے یہاں آگے بیٹھ کے ریلیکس کیا اور میں نے ایک کپ کافی لی کافی ٹی ہر چیز اویلیبل تھی ان کے بار میں بھی ڈرنکس بھی آپ جیس طرح مرضی ہی لینی چاہیں لیکن میں نے کافی ہی پینے کو پریفرنس نہیں کیونکہ مجھے نیت بہت زیادہ آری تھے اور صبح کا ٹائم تھا کیونکہ میں اپنے سٹی سے بھی کافی ٹریول کر کے ابو دہبی آئی اور ہی آئی سبا 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 ہے تو اس کے بعد اب ہم جائیں گے اپنے ہوتل ہوتل کے بعد جو ہے پھر ہم جائیں گے مدینہ مسجد تو جی اب ہم نے ہوتل میں اپنا سمان وغیرہ رکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں جی ہوتل سے نکلتے ہی یہ سامنے جو ہے بلکل بہت ہی قریب تھی مدینہ مسجد زیادہ سفر نہیں تھا بس یہ ہوتل سے نکلتے یہی روڈ بلکل سیدھی جاتی تھی اور اس کے بعد آپ کو مسجد کا سہن نظر آنا شروع ہو جاتا تھا تو مسجد کافی قریب تھی یہ دیکھیں جی مسجد کا سہن سٹارٹ ہو چکا ہے اور تین سو بائس گیٹ سے ہم اندر مسجد میں انٹر ہوئے تو کافی اچھا لگ رہا تھا یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں پہنچ گئی ہوں لیکن بہت اچھے فیلنگ سی ایک دن کا سٹے تھا میرا مدینہ میں اس کے بعد ہم نے نیکس سٹے روانا ہونا تھا مکہ کی طرف اور پھر ہم نے کرنا تھا عمرہ تو بس ایک ہی دن کا سٹے تھا لیکن یہ شکر ہے کہ مجھے جنت البقی کا جو ہے پرمیٹ مل گیا تھا اچھا اس ساری ڈیٹیل بھی میں آپ کو نیکس بلوک میں شیئر کروں گی کہ اس پرمیٹ آپ لوگ مسٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور وہ جو ہے آپ لازمی لیا کریں کیونکہ یہاں پہ بہت ساری لیڈیز تھی جن کو بلکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ پرمیٹ کے بارے میں تو نیکس بلوک میں انشاءاللہ میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی اور ابھی آپ جو ہے مسٹیت کو دیکھیں اور آپ لوگ بھی میں ساتھ ساتھ تھی مجھے بہت اچھا رکھ رہا تھا عجیب سی فیلنگ سی یہ دیکھیں تھی یہ میں مسٹیت گیٹ نمبر تھرٹی سیون سے جو ہے مجھے میں مجھے تو خیر ایک دن کے لیے پرمیٹ مل گیا تھا لکی لی اور پھر میں نے کافی ساری آئنٹیز جو ہاں تھی موجود جنہیں بلکل نہیں اس بارے میں کوئی آئیڈیا تھا ان کو بھی دیا میں نے اپنا پرمیٹ ان کے ساتھ بھی شیئر کیا تاکہ وہ بھی اندر جا کے وزٹ کر سکیں کیونکہ کافی ساری یہاں پاکستانی لیڈیز تھی جن کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا پرمیٹ کے بارے میں ایپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی تو اور وہ زیارت بھی کرنا چاہ رہی تھی تو پھر ان کے ساتھ میں نے اپنا پرمیٹ شیئر کیا تھا اور میں زیادہ کر کے باہر آئی ہوں اور مسجد کو اچھے سے دیکھ رہی تھی کیونکہ یہ آج میری لاس نائٹ تھی اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اس ٹائم میں آ کے اب کھانا کہا رہی ہوں اس صوبہ کا ناشتہ کیا اور اس کے بعد اب آ کے پائنلی میرا یہ سیکنڈ میری